ہے او جگہ ہے جتھے کال احتجاج ہویا سی اور دنیا دے ویچے ایک آگ تو پھیل گئی ہے کہ ننکانہ صاحب دے گیٹ دیوتے حملہ ہویا بلکل ہویا سی کیونکہ او فرد واحد سی جنہیں کچھ بچیاں نو جمع کیتا ہے اور اُنہ اتھے آکے احتجاج کیتا ہے تو پورا اج اسلام جنہیں پاکستان دے مشاہد پانسلوں دا نچور سارا ایتھے موجود ہے حضرت میاں میر صاحب دے گدی نشین ایتھے موجود نے جنہیں دربار صاحب دا نیم پتھر رکھیا سی اور اُنہا ایتھے اجھے ڈیکلیر کر دیتا کہ اسلام دے ویچ او بندہ ہے ہی نہیں جنہا کسی دوسری دے مذہبی عبادت گاہ دے ہوتے ہیں ان دے بے حرمتی کرے تو اے سارے لوگ اے پھل لے کے آئینے اس جگہ دے ہوتے جتے کل احتجاج ہوئے ایسی اور اے سارے 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 علماء کرام اس گیر دے ہوتے پھل پانگے اور گرنانک صاحب نے اپنے شردادیں پھل پیٹ کرنگے اور ان دے نال ہی سارے نال صدو صاحب بھی آئینے صدو صاحب بھی اپنا پیغام دیں گے اور علماء کرام جنہیں اس گیر دے ہوتے پھل پانگے میں پیغام جڑا چھنا ہے جی کہ جڑا کسی ایک بندے نے کوئی حرکت دے ہو جی مانی کیتی ہے وہ اسی انہوں کسے صورت بھی پسندی کرنے نہ وہ سوچ ساڑی سوچ ہے ساڑی سوچ ہے ان میں اکرام ہی کھڑے نے سارے مسلمان پر آوی کھڑے نے سارے سکھ پر آوی کھڑے نے ساڑی سوچ ہے یہ ہے کسی اتھا میں چھوڑ 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 کے پاکستان زندہ بار وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ کی پتے پیر آسم سوہر و missing صاحب ڈادہ ہب xczر بار ہے جماعت اسلامی نے بہت اچھا یک ڈیسٹر دکھایا پا gesprochen جی دے سی جی دے سی جماعت اسلامی نے ناہور کےلدے نیز کے پاری زیبیزی 광ہ AND کانا ... اجاز صاحب اجاز قادری صاحب جو کہ میرے والد محترم دے ایک بہترین دوست دے رہا دے سفر شے ہمیشہ ہونا دے نام رہے بھی اپنا راشد دکشبندی صاحب تشریف کی آئے مسلمانہ دے اندر درویشہ دے اندر پیر اختر رسول قادری صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے آپ نہ صرف تصفوف دے اندر بلکہ سیاست دے اندر بھی جمعیت علاقہ پاکستان نیازی گروہ دے سندر اور یہ سفیہ اقرام اس طواب کے نام رہے تھے سفیہ اقرام دے پاکستان کو سفیہ اقرام دے بڑایا اور ان سفیہ اقرام دے پاکستان کو آباد کیا اور یہ اب وقت ہے وہی اولیاء اللہ ملک میں اس قسم کے انتشار اور پساد پسند اگر حق کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے اگر باطن کے لیے اٹھائی جائے تو اعلام اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو ایسی بات نہیں ہے جو شخص ایک فرد واحد صرف اپنی ذاتی رنجش کی منہ پر وہ یہاں پر پہنچا اور اس نے یہاں پر ایک اسلام کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور اس اپنے تمام در ذاتی لڑائی کو اسلام کی لڑائی پر ڈکلئے کرنا یہ شروع کی میں اس کی سختی سے دربار عالیہ حضرت عمیر صاحب کی جانب سے سختی سے مخالفت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ شیق لائے پیر اختر رسول صاحب جی ایو پی نیازی گروپ کے صدر ہے نام ایجاز قادری صاحب اور جمعیت علماء پاکستان جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی پاکستان کے صدر جو تشریف لائے ہیں وہ تشریف لائے ہیں دکٹر شریف تارک شریف زادہ صاحب جو کہ اسلامی سکالر ہیں بہت بڑے اسلام علیکم ساتھ شریعہ کال واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا جو کہ میں نے حقیقت پتہ لگا تو میں ضرورت محسوس کی تھی کہ حقیقت نو سامنے لیندہ جاوے قرآن پاک دے وچ واضح الفاظ دے وچ لکھا ہے کہ لانت اللہ ہی القاضبین چھوٹ بولنے والے تھے اللہ دی لانت جن دے اللہ دی لانت ہوئے وہ کی ہو سکتا ہے وہ تُسی فیصلہ آپ کر لیو ان ہویا کی کہ اجدہ واقعہ جڑا ننکانہ صاحب دے وچ ہویا ہے اندہ بیک گراؤنڈ کی ہے اندھی حقیقت کی ہے کہ اے بندے دے ہوتل تے ایک پلیس آڑا بیٹھا سی انہیں اندھے کلو چائے منگی ہے چاہے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی جتنوں پلیس آڑے تھے اندھی آپس تلخ کلامی ہوئی تلخ کلامی تو گل وددیاں ہوئی گریوان تک گئی انہیں جدہ ایک دوسری دے گریوان پھڑے اور پلیس والے انہوں پھڑ کے تھانے لے گئے انہیں اندھی بندتے لتر مارے جو کہ بلکل ٹھیک کی تھا اس تو بعد اے بندہ واپس آیا ہے انہیں اس پرانے ایشو نو مدہ بنا کے پلیس والے انہوں تمکین لارے سی اور تے ویڈیو جو واضح نظر آ رہے سی ٹھیک ہے لیکن اس ایشو دی بیس بنا کے انہیں بکواس کر کے لوگانو ورگلا رہے سی لوگانو چوٹ بول رہے سی اور مذہب دی آڑ لائے کے خدارہ میری پوری مسلمان قوم کے اپیل ہے کہ اے چوٹ دیکھو کدہ سفید چوٹ اس بندے نے بولیا ہے کی ایشو کیے اور انہوں نے انہوں مذہبی رنگ دے کہ کس طرح کدی وڈی زیادتی کیتی ہے سکھ کوم نال اس بندے نو کڑی تو کڑی سزا دینے چاہیے دیئے غورمنٹر کے اپیلے جو بھی اقتدار نے جو بھی اس واقعہ دے ویچے مطلب انکوائری کر رہے ہیں اس بندے نو کڑی تو کڑی سزا دیتے جانے چاہیے دیئے اور ان دے تے مذہب نو استعمال کرن دی جڑیے او کوئی شک ہے تو او لگنے چاہیے دیئے کہ غلط رنگے چھے مذہب نو انہیں استعمال کیتا باقی اسی سکھ کوم دے نالا انہوں انصاف ملنا چاہیے دا ہے اسی آسٹم چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں ہیں میرے کزن نے سارے بیٹھے ہیں اور اسی انشاءاللہ صبح ننکانہ صاحب بھی جام آگے اور اپنی سطح تے بھی اسجاج کر آگے تے انشاءاللہ اسی سکھ کوم دے شانہ بے شانہ نال کھڑے ہیں کندہ کندہ ملا گے کھڑے ہیں لیکن حقیقت ہے جو دو انہوں میں دا سیئے ٹھیک ہے اور پوری مسلمان قوم اگر پی لے کہ اے مذہب دے طور تے اپنے مفادات نو گرا کے استعمال کر رہے تھے کوئی بندہ انہوں دی گلچ نہ ہوئے اور پوری مسلمان قوم نو سکھان دا سا دینا چاہی دا انہوں دا کوئی طرح ہم نہیں جے اے اس بندے دا انہوں نے بہت وڈی پہلے بھی زیادتی کیتی سی تے آج ایک بہت وڈی زیادتی کیتی ہے جندا کے اسے ایک قوم دے دلتے انہی ٹھیس پہنچیئے اے اس ساتھ جو لائی ہے وہ میں ذاتی طورتے بڑی تکلیف اچھاں اور ہر صاحبے شعور بندہ جڑا اس تکلیف اچھ ہوئے گا وہ ہے گروہ جی کا خالصہ وہ ہے گروہ جی کی فتح السلام علیکم میں نے ران علی چشتی نینکانہ صاحب سے دوستو جیسے آپ نے کل کا واقعہ دیکھا میں جذبات میں کافی ساری باتیں کر گیا جس میں سکھوں کے بارے بھی کی اور گردوارے کے بارے بھی کی قطن ہمارا رادہ نہ تھا نہ کیا ہے کہ ہم گردوارے کا گھراؤ کریں گے پتھر بازی کریں گے نہ ہم نے کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ اور جیسے میں جذبات میں کافی ساری باتیں کر گیا سکھوں کے بارے اگر کسی دل ازاری ہوئی ہو جس جگہ پہ بھی رہتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں یہ ہمارے بھائی تھے بھائی ہیں انشاءاللہ رہیں گے اور جیسے ہم پہلے ان کی عزت کرتے تھے ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ جیسے ہم پہلے ان کی عبادت کھانے کی عزت کرتے تھے ویسے ہی اب کریں گے اگر کسی کو میرے اس جذبات میں جو میں نے بیان دیا تھا اگر کسی کے دل ازاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں